الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے گانے سننے سے حاصل ہونے والی کمائی کیا حرام ہو جاتی ہے؟ سوال کیا گیا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ورزش یا کوئی اور کام مثلاً سوفٹ ویئر انسٹال کرتا ہوں مجھے علم ہے کہ گانے سننا حرام ہے لیکن میں مذکورہ کام سرانجام دیتے ہوئے اگر گانے سنوں تو کیا اس طرح سے میرے یہ کام بھی حرام ہو جاتے ہیں؟ یعنی اگر میں نے سوفٹ ویئر انسٹال کرتے ہوئے گانے سنے اور اس سے جو کمائی حاصل ہوئی تو وہ بھی حرام ہو جائے گی الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اول اگر گانے موسیقی کے ساتھ ہوں تو پھر گانا گانا اور سننا حرام ہے چاہے مرد کی آواز میں ہو یا عورت کی آواز میں اور چاہے اس گیت کا تعلق محبت مذہب یا ترغیب دلانے سے ہو حرام گانوں میں سے صرف دف کے ساتھ گایا جانے والا گیت ہی مستثنہ ہے جو کہ شادی بیاء عید اور کسی کی طویل عرصے کے بعد واپسی کی خوشی میں گائے جائیں اور اگر گانے میں موسیقی تو شامل نہ ہو لیکن نوجوان لڑکی مردوں کے سامنے گائے تو یہ حرام ہے اور اگر مرد گائے تو گانے کے بول اچھے ہونے کی صورت میں جائز ہوگا جیسے کہ موسیقی سے خالی اسلامی ترانے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان ترانوں اور گانوں کو ہر وقت سنتے رہنا بھی مناسب نہیں ہے متعدد اہل علم نے موسیقی سننے کی حرمت پر اجمان اقل کیا ہے دوم اپنے کام یا ورزش کے دوران ایسے گانے سنے جس کا حکم حرام بیان کیا گیا ہے تو وہ شخص گانے سننے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا تاہم اس کا اثر اس کے کام یا ورزش پر نہیں ہوگا یعنی اگر کسی شخص نے اپنے گاگ کو جائز پروگرامنگ کر کے دی اور اس سے پیسے کمائے تو یہ حلال مال ہے کیونکہ یہ پیسے جائز کام یعنی پروگرامنگ سے کمائے گئے ہیں ویسے اقل مند شخص اپنے وقت کو مفید کاموں میں صرف کرنے کی سوچتا ہے لہٰذا ذکرِ الٰہی میں مشغور رہنا یا قرآنِ پاک کی تلاوہ سننا یا ورزش کے دوران مفید گفتگو سننے سے دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں نیکیاں ملیں گی جبکہ موسیقی اور گانے سننے سے سینکڑوں گناہ ملیں گے اور ساتھ میں وقت ضائع بھی ہوگا حالانکہ اسی وقت میں کوئی نیکی کا کام بھی کیا جا سکتا تھا اور تلاوتِ قرآن یا ذکر سے دل کی اصلاح ہوتی ہے نفسیاتی طور پر سکون ملتا ہے کیا اب بھی رحمانی کلام اور شیطانی کلام میں موازنہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے دل کو منور فرمائے گناہوں کو دھوڑا لے آپ کو اطاعت میں مصروف رکھے اور قربِ الٰہی کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق دے واللہ تعالی اعلیم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر وان فائیو ڈبل ٹو زیرو تری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ